ناظرین اسلام علیہ وسلم ننے بچوں کا انٹرویو ہے جو آج یہ مظاہرہ میں آئیے آپ لوگوں کو جامعہ طاہرہ لیل بنات سرسیہ حنومان گنج ایک مدرسہ ہے جہاں کہ ننے منے بچوں اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بورڈ لیے اور ہندوستان کے اس کالے قانون کے خلاف این آر سی سی اے اے این آر پی کے خلاف ناظرین اسلام علیہ مولانا عیسیٰ نومانی صاحب اور جمعیت کے جنرل سیکریٹی بھرگامہ بھی ہیں یہ ماشاءاللہ نے ان کو اچھے مقام پر صحیح سمیں کو پر پہنچا دیا ہے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں حضرت یہ صرف لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے جی یہ صرف لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے جس کا نام نے یہاں پہ انتخاب کیا گیا تو یہاں کو پر مسلم آوادی کتنی ہے حضرت تقریباً یہاں مسلم آوادی صرف یہ لیڈیز مدرسہ ہے اور آگے بھی نہیں صرف یہی مدرسہ ہے اور قربو جوار میں جہاں بھی مسجد ہیں تو اس میں مقاطف قائم ہے لڑکوں کے لیے آج دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے این آر سی اور سی اے کے خلاف تو کیا ان بچوں کو جو کہہ کہتا ہے مزاہرہ میں شامل کرنے والے ہیں ان بچوں کو تو مزاہرہ میں لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج ہمارا مزاہرہ جو ہے احتجاز جو ہے رانی گنج میں وہ مہا ریلی ہے اس ریلی میں ہمارے سیاست دان لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ سامل ہو رہے ہیں اور وہ جو پورے بیہر لیول کا ریلی ہے جس میں ہمیں یہاں بھرگوان بلک سے جنرل سیکریٹری کے جمعیت اولمائیں کے ناتے چُنا گیا ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کو تقریباً دس ہزار آدمی کو لے کر کے ہم بھرگوان بلک سے جا رہے ہیں رانی گنج جو ریلی میں تو ان بچوں نے پہلے ہاتھ میں لے لیا کہا کہ مولانا ساہب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس دیش میں جو ہے یہ ہمارا دیش ہے اس میں ایک سمیدان ہو ایک قوم ہو اپس میں کوئی اتحاد ہو کوئی نفرت نہ ہو اس لیے یہ بلک بورڈ ہم کو بھی دے دیجئے ہم بھی پرچار کریں گے تو ہم نے کہے لوگ اچھی بات ہے بیٹا ہمارے مدر سے کہ بچہ اتنا سعور ہے اور اتنا سمجھدار ہے تو ہم نے میں نے سب کو ہاتھ میں بچہ ہمارے کوئی سوال کے جواب بھی دے دیں گے ہم بہت خود سے بہت اچھے سے دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کوئی نفرت نہ ہو ہمارا سمیدان ایک ہو ہمارا ہندوستان ایک ہو ہندو مسلم ایکتا رہے ہیں کوئی آپس میں کوئی نفرت نہ ہو آج کے موجودہ حکومت جو ہے چاہتی ہے کہ ہم اس دیش میں ہندو مسلم کی نفرت فیلا کر کے اپنے کرسی کو ہم محفوظ رکھیں یہ چلنے والی بات نہیں ہے آپ کے مدرسے میں بچے کتنے ہیں حضرت ہمارے بچے میں تقریباً ابھی ہوجٹل میں رہنے والے پچیس چیتیس بچیاں ہیں اور مقامی بچے ہیں بچے آج کم کیوں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ آج دیکھیں ہوں گے کہ آج کیا ہے جمعیرات کا دین ہے اکثر مدرسے میں جمعیرات کے دین بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ گھر جانے کی بہت سارے بچے گھر بھی چلے گئے ہیں اور کچھ ہے کہ بچے گاؤں کا بھی جمعیرات میں چھوٹی سمجھ کر کے گھر میں ہی رہا جاتے ہیں تو جو کہہ کہتے ہیں ہم کو تھوڑا زیادہ ہی کم لگ رہا ہے ہم کوئی شک ہے آپ کے مدرسے کو اوپر کی کہیں ایسا تو نہیں بچے آپ کے کم ہوا اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ زیادہ رکھ رکھیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میڈیا والے یہ ہے کہ ہمارے آج مدرسے میں جو بچے دیکھ رہے ہیں آج تاریخ کون سا ہے معلوم ہے آپ کو آج 26 دسمبر یعنی سرج گرہن کا دین ہے اس لیے ہمارے مدرسے کے بہت سارے بچیاں جو اپنے اپنے عبادت میں مزگول ہے اس لیے وہ مدرسے تک نہیں آ پائی بے شک بے شک ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوالات جو کہہ کہتے ہیں آپ کے جو کہہ کہتے ہیں مطلب اس تک پہنچ گئے ہوں اور آپ جو کہہ کہتے ہیں سمجھ گئے ہوں کہ آج 26 دسمبر بھی ہے اور سورج گرہن جو ہے کہہ کہتے ہیں سویرے سات چالیل سے شروع ہوا تھا دس پیتالیس تک لگا ہوا ہے اور اب یہ ٹیم شاید کہ جو کہہ کہتے ہیں دس کے آس پاس ہو رہا ہوگا تو اس لیے چلیے حضرت جو کہہ کہتے ہیں آپ اپنے کچھ بچوں سے جو ہے کچھ تھوڑی وہ جانکاری ہم کو دویں کہ یہ بورٹ جو لگا رہا ہے یہ ننے منے بچے نہیں چاہیے ہاں کیا نامیں بٹا آپ کا نبی سا خاتم کیا ہے اس بورٹ بچ سے ہمارے دیس میں کالہ کارون نہیں چاہیے ہمارے دیس میں کالہ کارون نہیں چاہیے کہنا ہے بولیے ہمارے دیس میں این آر سی نہیں چاہیے این آر سی کا خلاف جو کہہ کہتے ہیں چوست درست ہیں اللہ انہوں کو جو کہہ کہتے ہیں صحیح دین کی سمجھ اور جو کہہ کہتے ہیں یقین اور اتمینان دین کے اوپر بھروسہ اور جو کہہ کہتے ہیں دین کے پیچھے مرنے اور مٹنے کے لیے اللہ ان کو حصلہ دے اور اللہ ان سب کو دین کی اچھی سمجھ اتا فرمائےまشاہ اللہ بہت خوشی ہوئی جی تو آپ کے بچے تو ماشا اللہ بہت اچھے سمجھ دار ہے جو کہہ کہتے ہیں اور اچھی آپ نے تربیت دے رکھی جی دیکھئے یہ کہانے والی بات نہیں ہے اب تو آچانک ہمارے مدرسہ پر دھفا بولیں آج آچانک آگئے ہیں اور آپ نے بچوں سے دیکھا بلیک بورد آپ لگئے انٹرویو لینے کے لیے بولیں کہ واقعی میں یہ آگے سے من روڈ ہے اور چلتے پھرتے آپ کو یہ نظر آگیا تو آپ آگئے ہیں چلی آپ لوگوں کو کام ہے لیکن آپ کے چینل کی دوارہ ہم پورے ہندوستان کو بتانا چاہیں گے بلکہ پورے دنیا کو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ فیکاؤ میڈیا یا فیکاؤ نیوز لے کر کے نہ چلیں جو حقیقت ہے وہ نیوز آپ دکھائے جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ گودی میڈیا والے ہیں کچھ بھیکاؤ میڈیا ہے تو یہ سب چیز آپ چینل پر نہ چلائیں براہ مہربانی آپ جو ہے کیونکہ میڈیا کا ایک دیش کی اہم رول رہا ہے اس کی آزادی میں میڈیا والوں کے اس لیے میں آپ کے چینل کے مادیم پورے دنیا کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس مدرسہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان میں ہر آدمی چھوٹا ماسوم بچہ سے لے کر کے اور قبر میں جانے تک بڑھے لوگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو این آرسی نہیں چاہیے یہ بٹوارہ کرنے کے بل ہے یہ یہ سیاہ قانون ہے سیاہ بل ہے جو ہمیں نہیں چاہیے دیکھیں ناظرین کہ آج مولا عیسیٰ نومانی ساملے جو کہتے ایک میڈیا کو بھی اشارہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کافی جاگروکت آدمی ہے کسی ٹیپ کا کوئی ایسا فیک نیوز یا بکاو میڈیا کے طور پہ یا گودی میڈیا کے طور پہ ہم نے نہیں ہمیشہ ہم نے جو رویش کمار کے نام پہ کام کیا ہے رویش کمار کے طرز کے اوپر کام کیا ہے رویش کمار کے چال ڈھال کے اوپر کام کیا ہے رویش کمار کے حساب کے اوپر کام کیا ہے اور ملک کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے ہمیشہ اور مدارس کو جو کہا کہتے ہیں آباد اور جو کہا کہتے ہیں یقین اور احتمان میں لانے کے لیے ہم نے حکومت سے ہمیشہ جو کہہ کہتے ہیں اس معاملے میں جانکاری دیئے اور ہمیشہ مدرسوں پر ہم نے دھوا بول کر یہ بتانا چاہے کہ ہمارے مدرسے میں دہشت گرد کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور ملک حفاظت کے لیے ہمارے مدرسوں کے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے نہ کہ ملک کے خلافت کے لیے تو ناظرین ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولا نے ہم کو آگے حوصلہ دیا اور حمد دیا کہ ہم جو کہہ کہتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے کام کرے اس لیے آج کے لیے اتنے ہی میرے کیمرہ میں محمد انسارول کے ساتھ میں عبد المنان رحمانی